ہلو دوستو اسلام علیکم استوال آپ سبی کے میرے چینل گرفی ٹی ایو میں حاضروں کو ایسے آرہی ہے کہ ایمپورٹنٹ اور ایک اہم اپ ڈیٹ لے کر آپ سبی کے سامنے اپ ڈیٹ ہے لوگ ڈاؤن فیز تھرڈ کے بارے میں جس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگ ڈاؤن سیکنڈ جو ہے ابھی ملک کے اندر جاری ہے اور اس کے تحت بہت ساری پابندیاں ابھی لوگوں کو جہلنی پڑ رہی ہیں اور پابندیاں سرکار کی طرف سے لگائی گئی ہیں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا آپ لوگوں کی لوگ ڈاؤن سیکنڈ میں کیا کیا چیزیں کھلیں گی کن چیزوں پر پابندیاں جاری رہیں گی اسی طریقے سے آج ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیلڈ انالیسس کرنے والے ہیں کہ کن کن چیزوں پر ہمیں ریایتیں ملیں گی اور کن کن چیزوں پر ہمیں پابندیاں لگی رہیں گی کوئیت جو ہے اب اپنے لوگ ڈاؤن فیز تھرڈ میں جانے والا ہے اس فیز میں جتنے بھی لگے پابندیاں ہیں لگی پابندیاں ہیں کچھ حد تک ان کو رد کر دیا جائے گا سرکاری ایجنسیاں منسٹریز میں کام کرنے والے ایمپلوئیز ان کا جو سمیہ ہے یعنی ٹائمنگ جو ہے جوب کی وہ بڑھائی جائے گی اور جو پرائیوٹ سیکٹرز میں ایمپلوئیز کام کر رہے ہیں ان کے کیپیسٹی کو بڑھایا جائے گا یعنی ابھی 30% کیپیسٹی کے ساتھ ایمپلوئیز کام کر رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹرز میں جس کو بڑھا کر 50% کی کیپیسٹی سے کام کیا جائے گا ہوتیل ریسورٹ اور ہوتیل اپارٹمنٹ کو پھر سے شروع کرنے کی اجازت ملے گی اور ٹیکسی میں صرف ایک بار میں ایک ہی مسافر کو بیٹھنے کی اجازت ملے گی آپ کو بتا دیں کہ آنے والے اس فیز میں فروانیا علاقے کو نہیں رکھا گیا ہے یعنی اس کو شامل نہیں کیا گیا ہے وائرس کے روزانہ بڑھتے اس ایریے میں روزانہ بڑھتے سنکرمن کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ایریہ کو یعنی فروانیا کے ریزیڈنشیل ایریہ کو اس لسٹ سے باہر کر دیا گیا ہے تیسرے فیز میں سنکرمن جو ہے مطلب جو وائرس کا پھیلاؤ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا پورے طریقے سے ایک ڈرافٹ تیار کیا جائے گا جو 21 جولائی کو اس کی گوشنہ ہونے کی یعنی اعلان ہونے کی پورے طریقے سے چانسز ہیں یعنی سمبھاونا ہے اب تک دوسرے چرن سے یعنی دوسرے فیز سے تیسرے فیز میں جاتے جاتے جو ہے سندگد معاملوں کے نمبر میں کمی آئی ہے یعنی جن پر شک کی نگاہ تھی گورنمنٹ کی وائرس کے حوالے سے ان کی معاملوں میں کمی آئی ہے ان کے حالات میں صدھار ہوا ہے جو بہت زیادہ ایکسٹنسیف کیر یعنی گہن دیکھ بھال میں تھے کوئیت کی جزیر ایویز نے اپنے سنچالت ہونے والی اڑانوں کے بارے میں اس کا پورا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ساجہ کیا ہے اور بتا دیں کہ دبائی ریاد بیروت اسٹامبول اور امان شہروں کے ساتھ بیس الگ الگ علاقوں میں اڑانوں کا خلاصہ جزیرہ ایئر ویز نے کیا ہے اب ان جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں سٹیزنز ہیں ان کا سواگت ہوگا جو کوئیت واپس آنے والے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے ان سبی بھائیوں کے لئے جو اکثر مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کس طرح کوئیت واپس ہم کب جائیں گے یعنی کسی بھی دیش سے ہاں پاکستان سے ہندوستان سے نیپال سے بنگلہ دیش سے تو آپ کو واپس بلانے کے لئے کوئی سرکار جو ہے وہ پورے طریقے سے جوٹی ہوئی ہے اور ان کا سواگت ہونے کی پورے طریقے سے تیاریاں چل رہی ہیں یعنی امیت جتاتے ہیں انشاءاللہ کہ آنے والے آگامی دنوں میں آپ لوگ واپس کوئیت کام کرنے آ سکتے ہیں مسافروں کے لئے ٹرمینل ٹی فائیو اور پلین میں پورے طریقے سے ہیلتھ اور سیکیورٹی کے پورے اپائے کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو دکت نہ ہو اور وائرس کے پھیلاؤں کو زیادہ سے زیادہ روکا جا سکے جتنے بھی یہ ٹرائولرز ہیں ان کو آن لائن چیک ان کرنا ہوگا اور جزیرہ ایپ پر اپنا بورڈنگ پاس ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا یا ویب سائٹ سے پرنٹ کرانا ہوگا تو دوستو یہ تھی کچھ ایمپورٹنٹ جانکاری ہیں جو آپ کے ساتھ ساجہ کرنا میں نے بہت ضروری سمجھا اگر آپ کو اپ ڈیٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن نوانا نہ بولیے گا تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ آپ میں مسن نہ کر پائیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ میں جب تک کے لئے اپنا حیال رکھئے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اسلام علیکم اللہ حافظ